اسلام علیکم دوستو کورلش عثمان سیریز کے فینس کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں کورلش عثمان سیریز کی آنے والی قسط کا انتظار جاری ہے کورلش عثمان سیریز کے سیزن تھری کا آخری فیز شروع ہو چکا ہے اس آخری فیز میں ہر سامنے آنے والی قسط ایکشن ایموشن اور سنسنی سے بھرپور ہوتی ہے کورلش عثمان سیریز کی آنے والی قسط میں ہم ایک بڑی جنگ دیکھ سکیں گے اس بڑی جنگ میں ایک طرف گہاتو کی خطرناک فوج ہوگی گہاتو کی خطرناک فوج کا مقابلہ عثمان بے کوسس روگاتوس اور نکولا کریں گے دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے نکولا جو عثمان بے اور کوسس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا اب گہاتو کی دیشت نے بڑے بڑے دشمنوں کو دوست بنا دیا ہے اب کیا عثمان بے نکولا اور کوسس مل کر گہاتو کو شکیص دینے میں کامیاب ہو سکیں گے گہاتو جس کا اصل مقصد آرگن خان کو شکیص دینا ہے گہاتو سرحدی علاقوں پر بازنتینی تیکفوروں کو شکیص دے کر اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے لیکن اب عثمان بے اور نکولا کے بڑے اتحاد کی وجہ سے گہاتو کو مضبوط ہونے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر عالم شاہ جو گہاتو کی مضبوطی کے لیے کام کرتا دکھائی دے رہا ہے وزیر عالم شاہ نے گندوزبے کا اعتماد جیتنے کے لیے گندوزبے کو کائی قبیلے کا سردار منتخب کر دیا تھا اب گندوزبے نے گہاتو کو کائی سپائی اور گھوڑے دینے کا وعدہ کر لیا ہے ممکنہ چانسیز ہیں کہ جب تک گندوزبے گہاتو کو گھوڑے اور سپائی دینے کا سوچیں گے تب تک گندوزبے اور عثمان بے کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے ایک بات تو تاہہ کہ گہاتو کو اس جنگ میں مو کی کھانی پڑے گی سیریز کی کہانی میں آنے والی کچھ قیستوں میں ہم بہت بڑی تبدیلیاں دیکھ سکیں گے گہاتو جنگ ہار کر جب دم دبا کر بھاگے گا تو پھر وہ آرگن خان کو دوسرے ہتکنڈوں سے ہرانے کی کوشش کرے گا یہ بھی ممکن ہے کہ جب گہاتو اپنی طاقت میں اضافہ نہ کر سکے وہ آرگن خان کو زہر دینے کی کوشش کرے حالات جو بھی ہیں لیکن گہاتو اپنے نپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا اور گہاتو آرگن خان کو شکیس دینے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ گہاتو کا ساتھ عالم شاہ جیسا شیطان دے رہا ہے دوستو آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم کنلش عثمان سیریز کی نئی آنے والی اقساط کے بارے میں اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھی ساتھ سیریز میں آنے والے نئے کرداروں کی کہانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے بات کریں گے کیا سیریز میں ہونے والی جنگ کوئی تاریخی جنگ ہوگی کو نورالگ گہاتو کی کونسی اہم معلومات عثمان بے کو دے گا عثمان بے اور نکولا کے اتحاد کے بعد کیا جولیا وزیر عالم شاہ کا ساتھ دے گی وزیر عالم شاہ کو کو نورالگ کی حقیقت کیسے پتا چلے گی گندوز بے اور عثمان بے کے تعلقات میں بہتری کب اور کیسے آئے گی کو نورالگ کے کردار کی تاریخی اہمیت کیا ہے عثمان بے وزیر عالم شاہ کو سوگس سے کیسے مار نکالیں گے کیا اب عثمان بے اور نکولا کے اتحاد کے بعد کوسس کو اس کا قلعہ ہرمن کایا مل جائے گا کیا سیریز میں آرگن خان کو دکھایا جائے گا گندوز بے کے بیٹے کی سیریز میں کب اینٹری دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم باتیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کورلش عثمان سیریز سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے کورلش عثمان سیریز کی بہت ہی شاندار اقساط کا سلسلہ جاری ہے گندوز بے کے بیٹے کو کورلش عثمان سیزن تھری کی کاسٹ میں شامل کیا گیا ہے سیزن تھری کا کافی حصہ گزر چکا ہے لیکن گندوز بے کے بیٹے کو سامنے نہیں لایا گیا دوستو یہ بات تو تیہ کہ گندوز بے کے بیٹے کو سیزن تھری میں سامنے لایا جائے گا گندوز بے جو عثمان بے کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں کورلش عثمان سیزن ٹو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ساوچی بے عثمان بے کے مخالف بن گئے تھے اور اسی موقع پر ساوچی بے کے بیٹے بائیوچا کی سیریز میں انٹری کروا دی گئی تھی بائیوچا جو عثمان بے کے ساتھ جنگیں لڑنے کا شوق رکھتا تھا بائیوچا کی وجہ سے عثمان بے اور ساوچی بے کے تعلقات میں بہتری آئی بلکل ویسے ہی ابھی گندوز بے کا بیٹا عثمان بے اور گندوز بے کے تعلقات میں بہتری کا سبب بنے گا اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والی ایک سے دو قسطوں میں ہم گندوز بے کے بیٹے کی سیریز میں انٹری دیکھ سکیں گے کیونکہ ابھی گندوز بے کا کردار تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے گندوز بے آنے والی کچھ ہی وقت میں وزیر آلم شاہ اور گہاتو کی محالفت کرتے دکھائی دیں گے ایسا بھی ممکن ہے کہ جب عثمان بے گہاتو اور وزیر آلم شاہ کو بڑی جنگ میں شکست دیں تو گندوز بے کو بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اب گندوز بے ہر وقت جنگ کی بجائے امن کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ عثمان بے نے گندوز بے سے یہ کہا کہ ظالم کو روکنے کا واحد حل جنگ ہے وہ جو موت کو شہادت سمجھتے ہیں وہ جنگ سے کیا ڈریں گے ریٹنگ کے ریکارڈ توڑتی کورلش عثمان سیریز کی کہانی اس قدر دلچسپ ہو گئی ہے کہ اس کہانی نے سب کو اپنے سہر میں مبتلا کر رکھا ہے فینز ایک لمحہ بھی سکرین سے نظریں نہیں ہٹاتے کیونکہ منگولوں کی بڑی فوج اور عثمان بے کی ان کو ٹکر نے سیریز کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے بات عثمان بے کے ایکشن سینز کی ہو یا بالا ہاتون کی مسومیت کی کورلش عثمان سیریز کا ہر سین ہی دلکش ہوتا ہے منگولوں نے اپنی دہشت اور وحشت سے عثمان بے پر چڑھائی کرنے کی برپور کوشش کی تھی لیکن عثمان بے جنہوں نے ارترل غازی سے دشمن کے آگے جھکنا کبھی نہیں سیکھا عثمان بے کی ذہانت اور سیاست کی داد دینا بنتی ہے کل تک جو عثمان بے کے بدترین دشمن تھے آج عثمان بے کے شانہ بشانہ لڑتے دکھائی دے رہے ہیں کوسس جس نے کسی وقت میں مسلمانوں پر بہت ظلم ڈہائے تھے آج کوسس عثمان بے کے رنگ میں ایسا رنگا کہ عثمان بے کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے سیریز کی کہانی تب اور بھی دلچسپ ہو گئی جب ہم نے عثمان بے اور نکولا کا اتحاد دیکھا آگ تھنڈی ہو سکتی ہے زہر شہد بن سکتا ہے لیکن نکولا اور عثمان بے کا اتحاد ہوگا یہ کسی نے سوچا نہیں ہوگا ہم نے کس تانے سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ کو واضح بتایا تھا کہ عثمان بے اور نکولا کا اتحاد ہو جائے گا کیونکہ عثمان بے طاقت کے ساتھ سیاست پر بھی یقین رکھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے دشمن سے ہاتھ ملانا گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا کیونکہ دشمن اگر گہاتو جیسا طاقتور کتہ ہو تو پھر اسے جواب دینے کے لیے آپ کو طاقت اکٹھا کرنی پڑتی ہے عثمان بے جو کوسس اور ترگتبے سے پہلے اتحاد کر چکے تھے اب عثمان بے نے اپنی طاقت میں اضافے کے لیے نکولا سے بھی اتحاد کر لیا ہے کونوش عثمان سیریز کے رائٹر ہمیں بار بار سرپرائز دیتے دکھائی دیتے ہیں کیا یہ زبردست سینز ہوں گے کہ وہ قلعہ جہاں عثمان بے ہمیشہ چھپ کر اور خفیہ راستے سے جاتے تھے اب نکولا سے اتحاد کے بعد یعنی گول قلعہ میں عثمان بے اور نکولا ایک ساتھ دکھائی دیں گے اپنے فائدے کے لیے دشمن سے بھی اتحاد کرنا پڑتا ہے سب سمجھ رہے تھے کہ نکولا کا کردار سیریز چھوڑ جائے گا اور وزیر بھی مر جائے گا لیکن جب کس دیکھی تو سب اس کے برقس ہوا نہ تو نکولا مرا اور نہ ہی عثمان بے وزیر عالم شاہ کو جہنم واصل کر سکے بلکہ نکولا کو عثمان بے نے منگولوں سے بچایا اور اب نکولا عثمان بے کے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے دکھائی دے گا اگر نکولا عثمان بے کا ساتھ نہ دیتا تو گہاتو نکولا کو زندہ نہ چھوڑتا چلیں گے تو ایک ساتھ کامیاب ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے آرگر خان نے گہاتو کے لیے بیس ہزار نوکروں کی مدد بھیجی ہے اس لیے نکولا نے بھی عثمان بے کے ساتھ اتحاد کرنے میں اپنی بلائی سمجھی ہے گہاتو کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف عثمان بے کوسس روگاتوس اور نکولا ہیں جبکہ دوسری طرف صرف گہاتو اور اس کی بڑی فوج ہے اب گندوز بے نے بھی گہاتو کو گھوڑے اور سپائی دینے کا اعلان کیا ہے گہاتو اپنی طاقت میں اضافہ کر کے آرگر خان کو شکست دینا چاہتا ہے وزیر عالم شاہ کے بعد اب گہاتو نے بھی گندوز بے کو یہ لالچ دیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں صرف گندوز بے کی سرداری ہوگی اور اب وزیر عالم شاہ بھی سہت یاب ہو چکا ہے وزیر عالم شاہ عثمان بے سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا کیونکہ عالم شاہ جانتا ہے کہ عثمان بے کو ختم کیے بغیر وہ اپنی مرضی کی ریاست قائم نہیں کر سکتا عثمان بے جنہوں نے سلطنت